موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد حسنین ایچ نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبروں پر وزیر آدم موڈی کا جمہو دورہ آج متعدد پراجیکٹس کا کریں گے افتتاح چیف سیکریٹری سے مارپیٹ کے معاملے میں دہلی پلیس کی اروند کے جریوال سے تیر گھنٹے پوچھتا آج آج بے دورپہ ہو سکتے ہیں تخت سے فرس نشین بنگرورو پہنچے جی ڈی ایس کانگریز ایم ایل اے ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ حلاغ شرگان میں پاکستانی طالبہ بھی شامی کیوبن ائر لائنز کا تیارہ گر کر تباہ سو سے زائد اموار اب خبریں تفصیل سے وزیر آدم نریندر موڈی آج جمہو گو کشمیر کے دورہ پر ہیں جہاں وہ لے کو پورے ملک سے جوڑنے والی آل ویدر روڈ کی بنیاد بھی رکھیں گے علاوہ آزی پی اموڈی اور بھی متعدد پروجیکٹ کا اتدا کریں گے اس موقع پر جہوجیلہ سرنگ کی کام شروع ہونے کے موقع پر وہ ایک تختی کا نکاب کشائی بھی کریں گے اس سرنگ سے موجودہ جہوجیلہ دورہ کو عبور کرنے میں صرف ہونے والا ساڑھے تین گھنٹے کا وقفہ گھٹ کر دس منٹ ہو جائے گا اس سرنگ کے نتیجے میں خطہ میں ہماجہت اقتصادی اور سماجی ثقافتی اتحاد میں مدد بھی لے گی یہ سرنگ دفاعی نکتہ نظر سے بھی کافی اہمیت کی حامل ہے ادھر دہلی سے خبر آ رہی ہے کہ دہلی کے عوضیر عالی ارویند کیجریوال کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں چیف سیکریٹری انشو پرکاس کے ساتھ مارپیٹ اور بدسلوکی کے معاملہ میں کجریوال سے جمعہ کو دہلی پلیس نے پوچھ گچ کی کجریوال سے پوچھ گچ کے بعد ایڈیشنل ڈی سی پی حریندر سنگھ نے بتایا کہ ہم نے دہلی کے عوضیر عالی ارویند کیجریوال سے تین گھنٹے پوچھ تاش کی انہوں نے پوچھ گچ میں تعاون کیا وہیں کچھ سوالوں کو ٹال بھی دیا انہوں نے ہم سے ویڈیو ریکارڈنگ کی بھی کافی مانگی لیکن ہم نے انہیں دینے سے منع کر دیا واضح رہے کہ دہلی کے چیف سیکریٹری انشو پرکاس نے الجام لگایا کہ انیس بیس فروری کے نسب شب عوضیر عالی ارویند کیجریوال کے موجودگی میں بلائی گئی میٹنگ میں ان کے ساتھ عام آدمی پارٹی میمران اسیمبلی نے مبینہ طور پر مارپیٹ اور بدسلوکی کی تھی ادھر کرناٹکہ سے خبر آ رہی ہے کہ بی ایس ایدورپا کرناٹک کے وزیر عالی رہیں گے یا نہیں اس بات کا فیصلہ آج شام ہو جائے گا وزیر عالی وحدہ پر رہنے کے لیے ایدورپا کو اکثریت ثابت کرنی ہوگی واجہ رہے کہ کرناٹک اسیمبلی انتخابات میں ہفتہ کو ہونے والے فلو ٹیسٹ کے لیے گورنر وجو بھائی والا نے پروٹم اسپیکر کے طور پر بی جے پی کے ممبر اسیمبلی اور بچپن سے آر ایس ایس سے وابستہ ناظرین آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں پر امریکی ریاست ٹیکساس میں شہر ہوسٹن کے نزدیک سانٹا فے ہائی سکول میں ایک طالب علم کی فائرنگ سے دس افراد حلاق جبکہ مزید دس زخمی ہو گئے ہیں ریاست ٹیکساس کے گورنر گریک ایبٹ نے کہا کہ مختلف قسم کا دھمکہ خیز مواد اسکول اور اسکول کے نزدیک سے ملا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو حملہ آور کی ڈائری اور اس کے کمپیوٹر اور موبائل فون سے مزید معلومات ملی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حملے کی پہلے تیاری کی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے بعد خود کشی کر لے گا گورنر گریک ایبٹ نے کہا کہ ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ اس میں خود کشی کرنے کی حمد نہیں تھی ادھر کیوبا سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آ رہی ہے کیوبا کے مقام میڈیا کے مطابق سرکاری فضائی کمپنی کیوبا ناڈی ایوییشن بوئنگ سیون تھری سیون دارول حکومت حوانہ کے حوائی اڈے ہوزے مارٹی سے اڈان بھرنے کے فوراں بعد گر کر تباہ ہو گیا اور تقریباً سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جہاز میں ایک سو سات مسافر اور عملے کے نو افراد شامل تھے کیوبن کمیونسٹ پارٹی کے اخبار گراما کے مطابق حادثے میں تین لوگ بچے ہیں وہ اور وہ ہسپتال میں ہیں اور ان کی حالت ابھی ناسک ہے ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اوقاتیں سہر و افتار پر ناظرین خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے محمد حسنین کو دیجئے ازازت اللہ حافظ موسیقی